روس ایران سے ڈرون خرید کر یوکرین کو دہلا رہا ہے لیکن ید کے دوران خود یوکرین نے ایک نیا ڈرون بنایا ہے یوکرین کا ڈرون ایران کے آتم گھاتی شہد ڈرون کی طرح گھاتت تو نہیں ہے لیکن روس کی سینہ کے لیے کال ضرور ثابت ہو رہا ہے یوکرین کے اس ڈرون کا نام ہے شاک سمندر کی شکاری مچھلی کے نام مالا یہ ڈرون لگاتا روس کے سینکوں کا شکار کر رہا ہے یہ ڈرون آسمان میں رہ کا روسی ٹھکانوں اور روس کی آٹلری کی تلاش کرتا ہے شاک سے لوکیشن ملنے کی وجہ سے ہی یوکرین کے سینکوں کا ایک راکٹ بھی نشانہ نہیں چکتا اور ہر وار سٹھیک رہتا ہے یوکرین کا سب سے پھروسیمن ڈرون جس کے اوڑنے کے بعد شروع ہوتا ہے تاباڑ توٹ رہا اور برباد ہو جاتا ہے روسی سینکوں کا ٹھکان جس کے بدولت یوکرین رشن آٹلری پر کرتا ہے سٹیگ پرہا جس کی موجودگی میں یوکرین کے سینکوں کا ایک بھیوار نچانے سے نہیں بھٹکتا ہے اس ڈرون کا نام ہے شاک سمدری شکاری کے نام والا یہ ڈرون چن چن کر دشمنوں کو ٹھکانے لگاتا ہے پروری میں یدھ شروع ہونے کے ساتھ ہی یوکرین نے ایک خاص ڈرون پروجیکٹ کی شروعات کی تھی تب امید نہیں تھی کہ یدھ اتنا لمبا چلے گا لیکن اب یوکرین کا شاک شکار کے لیے تیار ہے اور یوکرین کی سینہ نے اس کا استعمال شروع کر دیا ہے شاک ڈرون یوکرین کی آٹلیری کو گائیڈ کرتا ہے ڈرون دشمن کی سٹیک لوکیشن کی جانکاری دیتا ہے لوکیشن ملنے کے بعد ہیمارس سے اٹیک شروع ہوتا ہے شاک کی وجہ سے یوکرین کے راکیٹ ٹارگیٹ سے دور نہیں جاتے ایک بات صاف ہے کہ یہ ایران کے ڈرون کی طرح نہ تو آتم گھاتی ہے اور نہ ہی دشمن پر بم گرانے یا اس سے ٹکرا کر حملہ کرنے میں سکشم یوکرین کا شاک ڈرون ایک سربیلانس ڈرون ہے جس کی وجہ سے یوکرین کی آٹلیری کو دشمن کے ٹھکانوں اور ان کے جھپنے کی جگہ کا پتا چلتا ہے یہ ڈرون چلتی ہوئی گاڑی کو بھی لنبے سمیتاک ٹریک کر سکتا ہے اور سٹیک لوکیشن بھیجتا رہا ہے ڈرون کی رینج 60 کلومیٹر ہے ڈرون ہوا میں دو گھنٹے تک رہ سکتا ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر پھتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان پھرتا ہے ڈرون کی طرح ہی اس ڈرون کو کھیچ کر لانچ کیا جاتا ہے یہ ڈرون بڑی تیزی سے دشمن کے علاقے میں جاتا ہے اور وہاں سے ملکل صاف تصویریں یوکرین کی سینیکوں کو ملنے لگتی ہیں ڈرون کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہے اس میں ایکٹرو آپٹیکل سسٹم ہے تصویر 30 انٹو آپٹیکل زوم ہوتی ہے یہ ریال ٹائم ایمیج بھیجنے میں سکشم ہے شاک سے لوکیشن ملنے کے بعد ہی یوکرین کی سینہ مسائل اور راکٹ سے رشن پوچ کے ٹھکانوں پر اٹیک کرتی ہے امریکہ سے ملے ہائی موبیلیٹی آٹیلیری راکٹ سسٹم سے یوکرین کی سینہ رشن ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یوکرین کی انٹیلیجنس ریپورٹ کے مطابق اس مہینے ایران روس کو دو سو ڈرون دینے والا ہے ایران سے جلد ہی روس کو مسائلیں ملنے والی ہیں ایران کھل ایک ہزار ہتھیار موسکو بھیجنے والا ہے روس نے ایران سے مہا شکتی شالی آرچ ڈرون کی مانگ کی تھی اب ایران آرچ ٹو ڈرون کی سپلائی بھی شروع کرنے والا ہے آرچ ٹو دنیا کی سب سے لمبی رینج کا ڈرون ہے یوکرین کی خوپیا ریپورٹس کے مطابق کچھ ہی دنوں میں ایران سے ہتھیاروں کی خیپ پہنچنے والی جس کے بعد یوکرین پر حملے اور تیز ہو سکتے ہیں ایران سے مسائلوں کی سپلائی کی خبر ملنے کے بعد امریکہ اسی مہینے یوکرین کو انٹی مسائل سسٹم کی نئی خیپ بھیجنے والا ہے اس مسائل سسٹم کا نام ہے نیس ایمز یہ زمین پر تینات رہے کر ہوا سے آ رہی مسائلوں کو نشٹ کرتا ہے اس مسائل سسٹم کو نوروے اور امریکہ نے مل کر بنایا ہے اس مسائل سسٹم سے ایم نائن سائٹ وینڈر یا آئیرس ٹی جیسی مسائلوں کو داغا جا سکتا ہے یہ ہیلیکوپٹر، ڈرون، فائٹر جیٹ، ویمان یا کروز مسائلوں کو مار کر گرا سکتی ہے یوکرین کو امید ہے کہ نیس ایمز سے ران کے ڈرون اور مسائل اٹیک سے بچا جا سکے گا پیور ارپورٹ، ٹی وی نائن بھارت برش جیسی مسائلوں کو داغا جا سکتا ہے